اگر ایکسیڈنٹل ذہن کی موت موت اصلی موت ہے جب دماغ مر جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ دل بھی بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہرال یہ دس گھنٹے پندرہ گھنٹے بہتر گھنٹے چھ گھنٹے میں بندہ مر جائے گا تو ایسی کیفیت میں آزا کو نکال کر ہمارے بدن سے دسیوں لوگوں کو زندگی ملے گی یہ میرے گردے میرے پیپڑے میرے پتہ میرا دل میرا جگر میری اور آزا کے اندر کی چیزیں بہار کی چیزوں کو اجازت نہیں دیری شریعت اس لیے کہ وہ مسلح شمار کیا جائے گا وہ بدن کی بہرمتی شمار کی جائے گی وہ دیکھنے میں بہرمتی کیونکہ نظر آ رہی ہوگی اس لیے اسے اجازت نہیں دیری شریعت لیکن اندر کی چیزیں وہ ڈاکٹر حضرات نکالیں گے اور ان مریضوں کو لگا دیں گے جن مریضوں کو ان کی ضرورت ہے اور ان کی وجہ سے اس ایک عضو کی وجہ سے وہ موت اور حیات کی کشم و کشمیں ہیں اس کو زندگی مل جائے گی ہم نے یہ مقالہ بھی لکھا اور الحمدللہ میں نے خود وسیعت بھی کی اور صرف بات نہیں کرنی چاہیے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے میں یہ قصدن دکھا بھی رہوں کہ میری جیب میں میرا کارڈ وسیعت نامے کا لکھا ہوا ہے کہ اگر میری دماغ مر گیا کوئی گولی لگ گئی کوئی حادثہ ہوا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا دو دفعہ تو نکل کر آ گیا ہوں ہمیشہ تو نہیں اللہ بچائے گا بہرحال کبھی تو ہونا ہے تو ایسی صورت میں میرا یہ کارڈ میں نے اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا ہے اپنی فیملی سے بھی کہہ دیا ہے کہ اس وقت رونے دھونے سے اپنے آپ کو نن رکھنا بلکہ کچھ دماغ سے کام لینا ہوشیاری سے کام لینا اور مجھے ان کے حوالے کر دینا یہ میرے اندر سے ساری چیزیں نکال لیں میرے بدن سے جو دس بارہ پندرہ چیزیں نکلیں گی وہ دس بارہ پندرہ افراد کو زندگی عطا کرے گی اور اب پہلے تو ایس آئیو ٹی کے اس میں لیکن اب یہ باقعدہ ایک ادارے کے طور پر یہ جو ہے وہ ادارہ سامنے آ چکا ہے اور اس ادارے کو جو ہے وہ ہوتا کے نام سے ادارہ تمام صوبوں کے اندر موجود ہے اور یہاں کراچی میں بھی اور اس وقت مرکزی کے میں بھی ان کے فارم رکھے ہوئے ہیں یہ فارم جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اس کو آپ جا کے اپنے وسیعت نامے کو لکھئے کیا بات ہے سلوات پڑھیں گے محمد و عالمان اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے اللہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی زندگی عطا فرمائے سلوات پڑھیں گے محمد و عالمان نہیں نہیں سلوات بھی آپ کی ڈھیلی ہو گئی ہے میں نفسیات جانتا ہوں ایک تھوڑا بلند سلوات پڑھ لیجئے جب تک جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے سلوات بھی میرے کہنے پہچی نہیں پڑھیں گے مجھے پتا ہے تو میں اتمنان قلب کے لیے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں ایک صاحب کہنے لگے مولانا میرے گردے اگر کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا میرا جگر کسی عیسائی کو لگ گیا تو کیا ہوگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا تو یہ چھار چھے لوگوں نے ایسے سوالات کیے تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا جو علی کا ماننے والا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا اور کیا معلوم تمہارے گردے اگر کسی ہندو کو لگ گئے تو وہ مسلمان ہو جائے کیا معلوم تمہارے پھے پڑے اگر کسی عیسائی کو لگ گئے تو وہ مسلمان ہو جائے اور دھیمے سے کہتا ہوں کیا معلوم اگر تمہاری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئی تو وہ ازا خانے میں زیارت کرنے آ جائے نہیں بھئی مصبت سوچو نا ہم اپنی قیمت تے کریں ہماری قیمت کیا ہے